خوش حمدیق امید ہے سب کیریئر سے آسانی سے پہنچ آئے ہوں گے ہم لوگ ہر سال جب انقاد کرتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ دور سے آنے والے مہمانوں کو بنتا ہے رستے کا مسئلہ بنتا ہے کیونکہ سیٹی سے کافی آگے آنا پڑتا ہے تو وہ تمام لوگ جو پاک پتن شہر سے باہر سے آئے ہیں ان کے لیے سپیشلی سپیشلی ویلکم آپ سب لوگ ہمارے لیے بہت قابل اعترام ہیں کتنا سفر کر کے آپ لوگ آئے ہیں اور یہ زوک اور شوق کے ساتھ چیزیں ہوگی ہیں اور میں جس موضوع پہ بات کروں گا that is about shifting plants from one port to another ہمارے پاس پودے جو گملوں میں لگے ہوتے ہیں یا جو ہم نرسی سے لے کر آتے ہیں چھٹ چھٹی تھیلیوں میں ہوتے ہیں تو ان کو جو شفٹ کرنا ہوتا ہے اس کے مطلق تھوڑی سی information میں شیئر کروں گا مسئلہ یہ آتا ہے بہت سارے دوست یہ complaint کرتے ہیں کہ نرسی کے اوپر ایک پودا پڑا ہوئے بہت زیادہ اچھی فارم میں گروہ کر رہے ہیں گرر لے کر آئے ہیں اسے ہم نے لگایا ہے لگانے کے دس دن بعد پندرہ دن بعد وہ کش ہو گیا اس کے اندر دو تین چیزیں امپورٹنٹ پہلے میں بتا دوں پھر اس کو پیکٹیکلی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ان کو شفٹ کرنا ہوتے ہیں میری ایک رائے ہمیشہ سے رہی ہے کہ گھروں میں لانے کے بعد اتنے پودے پانی نہ لگنے کے ورحے سے نہیں سوختے جتنے پانی زیادہ لگنے کے ورحے سے سوپ جاتے ہیں جب پودے گھر میں لائے جاتے ہیں تو ایک عجیب سا شوک ہوتا ہے ان کا خیال رکھنے کا تو شوک میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو بہت زیادہ پانی دے رہے ہوتے ہیں سو اوور وارٹرنگ زیادہ پانی لگا دینا یہ پودے کے لیے اتنا ہی نقصان دے ہے بلکہ زیادہ نقصان دے ہیں جتنا اس کو پانی کی کمی کا نقصان ہوتا ہے گھروں میں پودے زیادہ پانی زیادہ لگنے کے ورحے سے خراب ہو جاتے ہیں کم پانی کی وجہ سے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ گھروں میں پودے خراب ہوئے ہیں تو ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کیونکہ گھروں کے اندر بہت زیادہ جو پودے ہوتے ہیں وہ گملوں کے اندر ہوتے ہیں زمین کے اندر پودے کو پانی وہ زیادہ پھرا سا زیادہ لگ بھی جائے تو مسئلہ نہیں کرتا کیونکہ زمین جذب کر لے گی گملے کے اندر پانی نے کہیں پر جذب نہیں ہونا اس نے گملے کے اندر ہی رہن ہے تو اگر آپ اس کو اور وارٹر کریں گے پانی زیادہ لگائیں گے تو اس سے مسئلہ کیا آئے گا کہ وہ پودا اس کی جڑے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی اس پر فنگس گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے فنگس کا بہت زیادہ پرابلم آتا ہے تو اس سے پودا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کر بڑا سیمپل سا بارہا بتایا جاتا ہے سیمپل طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انگلی سے گملے کی لیئر کو تھوڑا سا مٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا اگر خرچیں گے اتاریں گے اوپر تو اگر آپ کو تھوڑا سا مٹی سائیڈ پر کرنے پر نیچے والی لیئر گیلی نظر آ رہی ہے تو پانی نہ لگائیں اس کو لیکن اوپر سے تھوڑی سی بٹی سائیڈ پر کرنے پر نیچے والی لیئر بھی خوشک نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو ضرورت کے مطابق پانی لگائیں دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ سردیوں اور گرمیوں میں پانی کا بہت فرق ہمیں رکھنا پڑتے ہیں سردیوں میں پانی تقریبا سات سے دس دن میں ایک دفعہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی ضرورت کے مطابق گرمیوں کے اندر ہمیں تقریبا ہر روز پانی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس عادت کو بعض کا چینج نہیں ہم لوگ کر پاتے ہیں گرمیوں میں ہم ڈیلی پانی لگا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ سردیوں میں بھی ہاتھ ہوئی رکھتے ہیں کہ ڈیلی پانی لگاتے رہتے ہیں اور دوسرا پھر بہت بڑی چیزی ہوتی ہے کہ سردیوں کا سیزن لیسے ہماری طرف نومبر دسمبر میں زیادہ سردی آتی ہے تو یہی وہ سیزن ہوتا ہے جس میں پودہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے پودے کی گروت نہیں ہوتی بالکل بھی پودے نے گروہ نہیں کرنا پودے نے اپنے پہلے والے پتے بھی گرا دینا پودے کی اوپر پتے کم سے کم ہو جاتے ہیں اب پتوں میں فوٹو سینسز ہو رہی ہے وہیں پر اس کو پانی کی ضرورت ہے اگر ایک پودے نے پتے ہی گرا دیئیں اٹمیز کے عالموس فوٹو سینسز اس بھی نہیں ہو رہی اور اس کو پانی کی ضرورت بہت کم ہو گئی ہے تو ایسی صورتحال میں جب آپ پودے کو اسی طرح سے پانی لگاتے رہیں گے جیسے گرمے میں لگاتے رہیں تو یہ اس کی جڑوں کو خراب کرے گا جس سے پودا خراب ہو جائے گا اس لیے جب پودا گروہ نہیں کرنا جیسے ابھی فروری کا مہینہ شروع گا گرمی بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی پودے کو میکسیمم نیوٹرینٹس کی پانی کی اور باقی سب چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پر ہمیں پانی بڑھانا ہے اس سے پیچھے آپ ایک مہینہ پیچھے چلی جائیں تو سارے پودے تقریباً ڈورمیٹ تھے ان کے پتے گر چکے تھے اور ایسے صورتحال میں پودے کو پانی کی کم سے کم ضرورت ہوتی ہے تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے لازمی طور پر دوسرے نمبر پر ہمارے گھروں میں جو پودے رکھے جاتے ہیں ہم لوگ دو طرح کے گملے رکھتے ہیں